میں آپ کے زیادہ وقت نہیں دوں گا تب گزارش یہ ہے یہاں کچھ لوگ ہیں جو پچاسی کے بھی اسمبلی کے ہیں کچھ اس کے بعد آئے ہیں اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پچھلے پانچ سال میں اسمبلی میں ہوا وہ اب سب کے لئے بڑی شرمندگی کا باعث ہے اور ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے آپ کے سامنے یہاں پر اس اسمبلی کے سٹاف کے حصار میں لیڈرز آپسشن نے تقریر کی آپ یہاں موجود تھے یہاں زبان بندی تھی میں پانچ سال میں صرف ایک دفعہ دس منٹ کے لئے تقریر کر سکا یہاں پر اس طرف بیٹھے ہوئے فرنٹ بینچ کا ہر آدمی جیل گیا لیکن سپیکر صاحب کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے پروڈکشن آرڈر جاری کر سکے یہ بنیادی حق ہوتا ہے اسمبلی کے ممبر کا کہ اپنے علاقے کی نمائنگی کر سکے ان سب باتوں میں سبق ہیں آپ کا سٹاف بھی یہاں بیٹھا رہا یہاں کون سی بتمیزی ہے جو یہاں پر نہیں ہوئی ہم نے بھی کی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کون سی گالی ہے جو یہاں پر نہیں دی گئی آج نا اپوزیشن ہے اپوزیشن کے بغیر اسمبلی نا مکمل ہوتی ہے ان سب باتوں سے ہم نے سبق حاصل دینا ہے بلک کے عوام دیکھتے ہیں ہم سے توقع رکھتے ہیں تو میں یہ اسمبلی میں بار بھی ٹی وی رہے کے لوگوں نے پوچھا میں کے برے لیے بڑی شرمندگی کا باعث رہی ہے پچاسی سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر اسمبلی میں اخلاقی قدریں جمہوری قدریں پارلمانی روایات زوال پذیر ہیں دیکھر اٹھارہ سے تئیس تک یہ زوال اس طرح گیا یہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے جو اگلی زفع آئیں گے کہ اس اسمبلی کی توقیر کو بحال کریں اس کی ساکھ کو بحال کریں اور وہ ہمارے عمل سے ہوگا باتوں سے نہیں ہوگا اسمبلی کی چھت اور بڑے جنڈے لہرانے سے نہیں ہوگا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا اس اسمبلی کے آخری ہفتے میں مجھے نہیں پتا چالیس یونیورسٹیوں کے بل یا کوئی تربن کہتے ہیں کوئی چالیس کہتے ہیں بل یہاں پر پاس ہوئے یہ شرمنگی کا باعث ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے ہم کیا جواب دیں گے آج الزام لگتے ہیں اس اسمبلی کے ممران پر اسمبلی کی ساکھ کا تحفظ کرنا ہے اپنے عمل سے آپ کو روکنا چاہیے تھے ان باتوں کو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پاکستان کے عوام ہمیں تولتے ہیں ہمیں لاپنے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہاں عام تاثر یہ ہے کہ اسمبلی کے ممران سارے کرپ تھے لوگ ہمیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور ہم اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ان کی بات درست ہے اسمبلی کے ممبر کی تنخواہ کیا ہے یہ آپ نے کبھی بتایا ہے کسی کو کیوں سنگلی صاحب کیا ساٹھ ہزار روپیا کیا کتی تنخواہ ہے وہ اللاؤنسز ڈال کیا ہے نا تنخواہ کیا ہے آپ دیکھیں تنخواہ اس سے کم ہے مجھے بھی تنخواہ ملتی ہے میں جانتا ہوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عربوں اور روپیا یہ لوٹ کر لے گئے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں لوگوں کو بتانی پڑتی ہیں کیا اس اسمبلی کا ممبر اپنے گاڑی کے خرچہ بھی پورا کر سکتا ہے اس تنخواہ سے یہ سب بیٹھے ہوئے پاکستان کی ہر اسمبلی نے تنخواہ میں تنخواہ بڑھانے کی بات نہیں کر رہا میں ایک حق ایک حقیقت کی بات کر رہا اس لیے اسمبلی جب بھی آئے آپ موجود ہوں گے یہاں پر ان کو اللہ کرے آپ بھی سپیکر رہے ان کو سبق دے کہ اس اسمبلی کی بے توقیدی نہ ہو اسمبلی کا توقید جو ہے وہ بہال رہے میں پچھلے سپیکر صاحب کو نام نہیں لینا چاہتا لیکن جتنا نقصان انہوں نے اس ہاؤس کو دیا ہے تاریخ میں کسی نہیں دی یہ بدقسمتی ہے اگر آپ پہ حکومت کا دباؤ ہو کرسی چھوڑ دے میں ان کو کہا بھی یہاں کھڑے ہو کر کہا میں کہا اگر آپ پر یہ دباؤ ہے کہ آپ بولنے نہ دے آپ پوزیشن کے ممران کو تو یہ کرسی چھوڑ دے اس میں آپ کی بھی عزت ہوگی ہاؤس کی بھی عزت ہوگی یہ وہ سبق ہیں جو ہم نے حاصل کرنے ہیں میں سپیکر صاحب یہ کہوں گا یہ ایوان جو ہے یہ واحد ادارہ ہے ملک کا جو عوام پر ٹیکس لگاتا ہے جو بوج عوام پر مہنگائی کے پڑتا ہے اس ادارے سے آتا ہے حکومت یہاں پر بل لے کر آتی ہے لیکن یہ ادارہ منظور نہ کرے تو مہنگائی نہیں ہوتی میرا سوال یہ ہے کہ اس ملک کے عوام پر ٹیکس لگانے والے خود ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ سوال ہونا چاہیے میں نے تیرہ سال نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں آج بھی نیب کی عدالت سے ہو کر آئے ہوں مجھ سے نیب نے ہر سوال دنیا کا کیا ہے ایک سوال نہیں کیا کہ تم ٹیکس دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو کرپشن کا میار ٹیکس کی ادائیگی یا نا ادائیگی میں ہے اگر میں یہاں سے نکلوں کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھوں لاکھوں کے بجلی کے مل ہوں لاکھوں کے گیس کے مل ہوں دس دس مسلح پھر ساتھ ملازم ہو اور میں ٹیکس ادا نہ کروں تو ان کے خرچے کا پیسہ کہاں سے آتا ہے جناب شاہد خاکان عباسی صاحب جناب شکریہ میں بس دو تین منٹور لوں گا میں جناب گزارش یہ کر رہا تھا کہ اگر اس ایوان کے ممبران ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم دوسروں پر ٹیکس کیسے لگائیں گے یہ بڑا بنیادی سوال ہے جب تک آپ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے یہ ملک آگے نہیں چلے گا آج پاکستان کی وفاقی حکومت کی جو کل آمدن اس کے پاس رہ جاتی ہے وہ سود بھی ادا نہیں کر سکتی یہ اسیمبلی بھی چوبیس فیصد پر کرزہ لے کر چلتی ہے دفاع بھی چوبیس فیصد کرزے پر چلتا ہے ریویلمنٹ بھی چوبیس فیصد کرزے پر ہوتی ہے حکومت بھی چوبیس فیصد کرزہ لے کر چلتی ہے یہ کتنی دیر چلے گا تو ہمیں ذرا ان باتوں کو پر سوچنے کی ضرورت ہے ہم سے الیکشن کمیشن ایک گوشوارہ لیتا ہے آپ بھی بڑھتے ہیں میں بھی بڑھتا ہوں اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ٹیکس کتنا ادا کرتے ہیں واحد پاکستان میں طبقہ ہے پارلیمان کے ممبران جن کے ٹیکس کی گوشواریں پبلک نالج میں ہوتے ہیں وہ ریکارڈ شائع ہوتے ہیں لوٹ فیکیشن ہر آدمی پڑھ سکتا ہے یہ آدمی کتنا ٹیکس دیتا ہے تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عمل سے یہی لیڈرشپ ہوتی ہے لیڈرشپ یہ نہیں ہے کہ میں ٹیکس ہزار نہ کروں دوسروں پر ٹیکس لگا دوں یہ باتیں میں سبیکر صاحب باتیں بڑی لمبی ہو سکتی ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا اس پچھلے پانچ سال میں لیڈیسلیشن ہوئی ہے اس حیوان نے کی ہے اس کا ریکارڈ مگا لے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایک قانون بھی عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہے سب حکومت کی سہولت کے لیے ہیں یہ شرمندگی کی بات ہے آج آپ دیکھیں یہاں انٹینر منسٹر لائنے لگی ہوئی ہیں اسلح اسلحے کی پرمٹ لینے کے لیے کیا کوئی نظام نہیں بن سکتا ایک نظام بناتے ہیں ہر پاکستانی شہری کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہے نادرہ کا قانون آپ کے پاس ہے نادرہ کے کارڈ میں ڈالیں جو مرضی اسلحہ رکھیں میں دس کنشکوں میں رکھنا چاہتا ہوں میرا میری مرضی ہے یہ کون سا نظام ہے کہ منسٹر سائن کرے گا سیکرٹری سائن کریں گے ایم این اے یہاں لوگوں کے سامنے دھکے کھا رہے بدناہ ہو رہی ہے یہ کون سا نظام ہے اس کی اسی کی سہولت کرتے میں ایک مثال دیتا ہوں میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا ہمیں ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے کہ عوام کو کیسے سہولت دیں یا ریلیف ریلیف میں نے بتایا ہے آپ عوام کو جتنی ریلیف دینا چاہیں دے سکتے ہیں چوبیس فیصد سودھ پر آج ہمارے ملک کی یہ کیفیت ہے کیا ہمیں ان معاملات کی پرواہ ہے میرا صرف ایک شکوہ اس حیوان سے اس حکومت سے یہ رہا ہے کہ مجھے کوئی فکر نظر نہیں آتی مجھے کوئی اجلت نظر نہیں آتی مجھے کوئی تکلیف نظر نہیں آتی چارج ملک کی ان حالات میں ہیں یہ بزنس ہای یوزئر نہیں چلے گا نہیں چل سکتا آپ کو بنیادی ریفارم کرنے پڑیں گے بنیادی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی حکومت کے نظام کو بدلنا پڑے گا سب کو بیٹھ کر معیشت کے اگلا راستہ تیہ کرنا پڑے گا بہت مشکل سال ہے پاکستان کے لیے میرا انتاظہ یہ کم از کم دس سال لگیں گے آپ کو حالات درست کرنے میں ان کی سمت درست کرنے میں لوگ بیس سال کی بات کرتے ہیں ہم نے اس نحض پہ ہو جا دی ہے اس معاملے کو اور ہم سب ذمہ دار ہیں کہ جب ہم بل کے لیے آئے کرتے ہیں تو ہم اس بل کے ذمہ دار ہوتے ہیں اس کے جو اثرات ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں اس لیے سبیقر صاحب ہمیں ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے ہم صرف حلقے تک محدود نہیں ہو سکتے حکومت عوام کے معاملات سے الیتری اختیار نہیں کر سکتی جو کچھ ماضی میں ہوا وہ سب میں ہمیشہ کہتے ہیں ٹورس کمیشن بڑھا دیں بل کے عوام کو حقائق کا پتہ چلے کہ اس ملک کے حالات ہیں کیا اور کیوں ہوئے ہیں میں بڑی بڑی تلخ حقائق ہیں اس ملک کے لیکن ہم نے اپنی تاریخ کو بھی مصف کر دیا ہم حقیقت کا علم نہیں ہے کہ بڑھ کے اندر ہوا کیا ہے کس نے کیا کیا سزائیں کو چھوڑیں سزائیں سزائیں جزا اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں پھر کم از کم حقائق تو عوام کے سامنے رکھیں یہ آپ کا میں بہت مشکور ہوں یہ چاند باتیں رکھنی تھی لیکن ذبہ داری ہم سب کی ہے اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے غلط برتی کریں گے اس عوام کے ممبر ہو کر وزیر ہو کر ہم نے نظام کو تباہ کر دیا لوگوں کے اعتماد اٹھ جاتا ہے آج عوام کے اعتماد حکومت کے نظام پر اٹھ جیا ہے آپ کو اس کو درست کرنا ہے لیکن درست باتوں سے نہیں ہوگا الٹے سیدھے قوانین بنانے سے نہیں ہوگا عمل سے ہوگا موسیقی 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 موسیقی